اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے گاجر کا حلوہ اور یہ گاجر کا حلوہ گھر بھی ٹرائے کریں بہت اچھا لگتا ہے سب کو سب بہت اچھے سکھاتے ہیں اس کے لئے ہم نے دیتی پانچ کلو گاجریں ٹھیک ہے ان کو سب سے پہلے اچھے سے دھونا ہے ساری مٹی شٹی اس میں سے نکل جائے پھر ان سب کو ہم نے پیل کر لینا ہے چھیل لینا ہے گاجروں کو جب اچھی طرح چھیل لیں گے جو اس کے اوپر والا بلاک لیک سے ہوتا ہے وہ ہم نے نکال دینا ہے اور اس کے اندر سے جو ہے نا ایک وہ جو سخت والا پیس ہوتا ہے نا وہ بھی ہم نے ریموو کر دینا ہے اس کے بعد نا ہم نے ان کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے نا اس کو کر لینا ہے قدو کش اچھا اب ہمارے گھر میں نا یہ قدو کش کرنے کے لیے یہ ایک ہاتھ والی مشینی ہے تو اس کے اندر اس طرح گاجر ڈالتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو نا اس والی چیز کو پر سے دباتے ہیں اور اس والی چیز کو گھوماتے ہیں تو یہ قدو کش ہو جاتی ہے یہ پانچ کلو گاجریں ہم نے قدو کش کر لی کاٹ کی ساری ٹھیک ہو گیا پھر ہم نے لے لینا ایک بڑا پتیلہ یہ دیکھیں ابھی ساری نہیں ہوئی تھی جدن ہی ہوئی تھی وہ میں نے اس میں ڈال دی تھی ایک بڑا پتیلہ لینا اس پر بلکل ہلکی آنچ ہلا دینا ہے ہلکی آنچ پر یہ سارا پروسیس کریں گے تو گاجر کا ہلوہ بہت اچھا بنے گا اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے پانچ کلو گاجریں ہیں تو میں نے پانچ کلو دودھ لیا تھا اور دودھ ڈالنا چاہیے تو اور بھی ڈال سکتے ہیں مطلب وہ ہی ہے کہ جتنا دودھ ڈالیں گے اتنا کھویا بنے گا اور وہ اتنا مزے گا بنے گا پانچ کلو گاجروں میں ہم نے پانچ کلو دودھ ڈالا تھا اور اچھا بہترین قسم کا مزیدار ہلوہ بنیا تھا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ان کو ہم نے نہ ہلکی آنچ پر پکنے دینا ہے تب تک پکنے دینا ہے اور بیچ میں نہ چمچ ہلاتے رہنا ہے تب تک پکنے دینا ہے جب تک یہ پورا دودھ جو ہے وہ خوشک نہ ہو جائے آپ چاہیں تو تیس آنچ پر بھی کر سکتے ہیں لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ گاجریں صحیح سے گلتی نہیں ہیں تو وہ پھر صحیح نہیں لگتا تو اس لئے ہلکی آنچ پر یہ جتنا پکے گا اتنے اچھے سے گاجر گل جائے گی دودھ ڈرائے ہو جائے گا اس کا کھویا بن جائے گا اور وہ بہت اچھا تیسٹ آئے گا تو یہ دیکھیں یہ ہمارا پہلے دھائی کلو پہلے دودھ ڈالا تھا گاجریں باکی ڈالی جو پوری پانچ کلو گاجریں ہو گئی اور پانچ کلو دودھ ہو گیا اب اس کو ہلکی آنچ پر پکنے دینا ہے اور بیچ میں چمچ چلاتے رہنا کہ یہ نیچے سے لگے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں پک پکے کلر بھی اس کا پھر چینج ہو جاتا ہے آہستہ ہستہ ہم اس کو پکھائیں گے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں میرے چینل پر اور بھی بہت ساری ریسپیز ہیں ان کو بھی دیکھیں ان کو بھی لائک کریں شیئر کریں اور اگر چینل پر نئے آئیں تو سبسکرائب ضرور کریں تو یہ دیکھیں یہ پک رہا ہے اور اب اس کو پکاتے جانا پکاتے جانا پکاتے جانا پکاتے جانا اس کو اچھا حاصل ٹائم لگتا ہے یہ دیکھیں دودھ ییلو ہو رہا ہے گاجریں ریڈیوز ہو رہا ہے جس کے وجہ سے گاجریں بھی نیچے جا رہی ہیں اور بیچ میں ہلانا بھی ہے اس کو چھوڑ نہیں دینا اس میں ٹائم لگے گا محنت والا کام اس طرح تو نہیں ہے مطلب گاجریں قدو کش کرنا محنت والا کام ہے اس کے بعد تو بس چمچ ہلانا ہوتا ہے وہ پھر آپ دوسرے کاموں کے ساتھ بھی ہلا سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا ییلو ہو گیا یہ پک پک کے اچھا جی اب یہ پورا جب ریڈیوز ہو گیا نا تو ہم نے اس کو دوسرے پتیلے میں ڈال دیا یہ دیکھیں پورا ریڈیوز ہو گیا تھا سارا ملک ہم نے ڈرائی کر دیا تھا اس کا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اب کہ اس میں ہم ڈالیں گے چینی ٹھیک ہے سارا جب دودھ ہمارا خوش کچھے گا اس کے بعد ہم اس میں چینی ڈالیں گے چینی اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں اچھا ہی پانچ کلو گھاج رہی تھی اور پانچ کلو دودھ تھا تو اس میں تقریبا ہم نے چار سو گرام چینی ڈالی تھی یعنی آدھے کلو سے کم ہی تھی گلاس کے ساتھ سے ہم نے ڈالی تھی تقریبا ڈیری ڈے گلاس اس میں چینی ڈال گئی تھی تو آپ پہلے ایسا کریں کہ تھوڑی ڈالیں اور اس کے بعد اس کو پکنے دیں اس کو ٹیسٹ کرنے اگر آپ کو چاہیے تو آپ اور ڈالیں یہ دیکھیں یہ ہم نے ڈال دیا یہ چینی ڈال دی پوری ٹھیک ہو گیا اب کیا کیا ہم نے کہ یہ چینی جو ہوتی ہے یہ اپنا پانی چھوڑتی ہے جب چینی پانی چھوڑے گی تو اس کو بھی ڈرائے کرنا ہے اس میں کسی کسوں کا پانی رہنے نہیں دینا ہم نے اب یہ سارا چینی والا پانی جب ڈرائے ہو جائے گا پھر ہم نیکس ٹیپ پہ جائیں گے اور ساتھ ہی نہ ہم نے اس میں ڈال دینا ہے علاجی کوٹ کے تین سے چار علاجی خوشبو کے لیے ہم اس میں ڈال دیں گے یہ چلے گی علاجی ٹھیک ہو گیا اور اس کو بھوننے چاہنا ہے بھونتے چاہنا ہے جب تک اس کا پانی خوشک نہ ہو جائے یہ دیکھ لیں یہ پانی خوشک ہو رہا ہے اور پھر ہم نے جب پورا پانی خوشک ہو جائے گا پھر ہم نے اس میں ڈالنا ہے آئل اچھا آئل آپ اپنے حساب سے ڈال لیں آپ کو زیادہ پسند ہے زیادہ ڈال لیں کم پسند ہے کم مطلب ایک پاؤ کے قریب تو تیل جائے گا اس میں یا اس سے تھوڑا کم کر لیں تو بہتر ہے کیونکہ تیل کھانوں میں جتنا کم ہو بہتر رہتا ہے سہت کے لئے بھی اور دوسرے لحاظ سے بھی تو اب ہم نے اس کو بھوننا ہے یہ تیل اس میں سارا ابزوب ہو جائے گا اور پھر تب تک اس کی بھونائی کرنی ہے جب تک وہ دوبارہ سے آئل الگ نہ ہو جائے یعنی آئل اوپر نہ آنا شروع ہو جائے اتنا بھوننا ہے اس کو اس کو بھونتے جانا ہے بھونتے جانا ہے اور نیچے نہیں لگنے دینا ہمارے تو نان سٹک پین تھا لیکن پھر بھی ہم لوگ ساتھ ساتھ بھون رہے تھے اگر آپ دوسرا بھی یوز کریں تو ساتھ ساتھ بھونائی اس کی لازمی کرتے جائیں چمزز میں چلاتے جائیں دھاکہ اچھے سے بھون جائے آئل میکس ہوگا اس کے بعد آئل سیپریٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے آئل جب سیپریٹ ہو جائے گا تو مطلب خلوہ آپ کا ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ ایسا ہو گیا تھا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے کھویا کھویا ایڈ کریں گے ہم اس کے اندر کھویا ہم نے اس میں ایک کلو کھویا ایڈ کیا تھا یہ دیکھیں دودھ کی وجہ سے دودھ ہم نے اچھا خاصا ڈالیا تو یہ ہلوے کلر جو ہے یہ ریکڈ نہیں ہے اورنج اورنج تھا میں نے جب کیمرا قریب سے لگائے یہ دیکھیں ہم نے کھویا اس میں ایک کلو کھویا گیا ہے آپ چاہیں تو اور ڈالنے پھر ہم نے یہ بدھام جو ہے یہ ہلکے سے تیل میں روست کر لیں اور پھر چھیل کے ہم نے اس کو روست کر دیا اور یہ اوپر سے ہم نے گارنش کر دیا اور یہ ہمارا حلوہ ریڈی ہو گیا چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں اور میری باقی ویڈیوز کو بھی دیکھیں اور یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں سردیاں ہیں بہت اچھا حلوہ بنتا ہے اور باقی بھی میری ریسپیز ہیں ان کو بھی دیکھیں ٹرائے کریں اور لائک کریں شیئر کریں انسٹا کا پیج بھی لائک کریں دعاوں میں یاد رکھیں انجوائی کریں موسم کو حافظ